سابق وفاقی وزیر فواد چودری کا الیکشن کمیشن کی نظرسانی اپیل مسترد ہونے پر رد عمل کہا ویسے تو آئین کہیں پیچھے ہی رہ گیا ہے آج یہ سپریم کور کے فیصلے کے بعد پنجاب میں نئی حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ انتخابات میں نئے کاغذات نامزد کی جامع بھی نہیں ہو سکتے فواد چودری نے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ قانونی طور پر الیکشن کمیشن کو ہلکہ بندیوں کا عمل پنجاب کی حد تک روکنا پڑے گا سابق وفاقی وزیر فواد چودری کا الیکشن کمیشن کی نظرسانی اپیل مسترد ہونے پر عرد عمل سامنے آیا ہے انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ ویسے تو آئین کہیں پیچھے ہی رہ گیا ہے آج کے سپریم کور کے فیصلے کے بعد پنجاب میں نئی حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ انتخابات میں نئے کاغذات نامزنگی کی جمع بھی نہیں ہو سکتے اور انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ قانونی طور پر الیکشن کمیشن کو ہلکہ بندیوں کا عمل پنجاب کی حد تک روکنا پڑے گا